وزیر داخلہ چودر نسار علی ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچے گورنر ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ریپرڈ ریسپانس فورس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی چبیس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے باہمی رابطی کے لیے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈیکٹریٹ قائم کی جا رہی ہے اس سلسلے میں پنجاب اور خیوے پختنخواہ حکومت نے عملی کام کا آغاز بھی کر دیا ہے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ایک پیغام ہے ایک منشور ہے ایک اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مربانی اور کرم سے پاکستان کے تمام اداروں سے مل کے ہم اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ امن قائم کر کے دم لیں گے چودری نسار علی نے کہا کہ ایف سی میں تین ہزار نئی برتیاں کی جا رہی ہے چند ماہ تک پینسٹ گاریاں آ جائیں گی جو بارودی سرنگوں اور بموں کی نشاندہ ہی کر سکیں گی انہوں نے کہا کہ ملٹری اپریشن کہیں نہیں ہو رہا اس وقت بھی بیک ڈور رابطے جاری ہے اور ہم مذاکراتی عمل پر یقین رکھتے ہیں داخلہ پالیسی پر ملکی داروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے چودری نسار نے چیف سیکرٹری اور صبح حکومت کی مبین تصفیح پر تو بات کی تاہم گورنر کی تبدیلی کے حوال سے سوال کا جواب گول کر گئے وزیادلہ پر اس خٹک نے کہا کہ ایسا کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے جس پر پچھتانا پڑے وفاق کو ہم نے اختیار دیا تھا کہ آپ ٹاکس کریں اور ٹاکس کے بعد اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر بیٹھ کر ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں وفاق کو فل اپنے یقین دلاتا ہوں کہ گورنر خیو پختنخواہ نے وزیادلہ داخلہ کا بار بار خیو پختنخواہ آنے کو صوبی سے ان کے قربت اور روابستگی کا اثار قرار دیا کامرامین طرق محمود کی ساتھ مصررت اللہ دنیا نیوز پیشان